ساتھ رسول صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں استحکام آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید استحکام آئے گا کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے اور کیا واقعی حکومت ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں کہ ہم دعا گو ہیں کہ حکومت کامیاب ہو جائے جو بھی حکومت کی ایسی پالیسی ہو خواہ کسی کی بھی حکومت ہو جس کے تھوہ ہماری معیشت کے اندر استحکام آ جائے ہم سب اس کے ساتھ ہم سب کو کھڑا بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ حکومت کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت کی جو اس وقت کی پالیسیز ہیں وہ پاکستان کو ترقی کی معیشت کی ترقی کی راہ پر گامزن کر رہی ہیں یا نہیں فضل احمان صاحب کی تقریر تو آپ نے سن لی لیکن اگر آپ پاکستان کے طول و عرض کے اندر جو لوگ اس وقت کسی کریانے کی دکان پر ڈبر اوٹی یا انڈا یا دودھ لینے کی بات کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجیے کہ کیا ہم واقعی ایک اپور ٹریجیکٹری اکنومکلی کے اندر ہم جا رہے ہیں سٹیٹ بینک سے پوچھ لیجیے جس نے بھی ریسنٹلی بتایا کہ ہمارے کوئی آٹھ پلینک کے قریب ریزرورز رہے ہمارے انٹرنیشنل مونٹری انڈکس سے پوچھ لیجیے جس نے کے پردکشن کی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً دو ڈھائی پرسنٹ کے قریب شاید گروہ کرے گی اور منیمالسٹک کے اندر ایک پرسنٹ کانٹریک بھی کر سکتی ہے تو فضل الرحمان صاحب کی باتوں پہ میں یقین کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ واقعی ایسا ہو لیکن جو حقیقت ہمیں عام معاشرے میں آج کل نظر آ رہی ہے اس میں یہ دعا لگتی ہے یہ کوئی پولیسی نہیں لگتی یعنی زمینی حقائق بلکل اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں دعوے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے ہم نے یہ کیا یہ کیا لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں